اور متنازف ویڈیو کے ایک اور کردار میاں تارک کا دفتر اے آر وائی نیوز نے ڈھونڈ نکالا میاں تارک محمود ملتان کا رہائشی ہے میاں تارک کی فوارہ چوک کے قریب تارک ٹی وی سینٹر کے نام سے دکان ہے اور تارک محمود معاملہ تیہ کرانے کا ماہر سمجھا جاتا ہے ایسا بتانا ہے ظاہر کیا ہے آپ کو بتائیں کہ اسی حوالے سے جیس صاحب نے ارشد ملک صاحب نے اپنے ایفیڈیوٹ میں تذکرہ بھی کیا تھا سیشن جج تھے اور میاں تارک وہی شخصیت ہیں جن کی جانب سے جج صاحب کو ان کی سولہ سال پرانی ویڈیو دکھائی گئی تھی یاصر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے ان سے مزید جان لیتے ہیں اب بتائیے گا اس بارے میں کیا معلومات نکلی ہیں یاصر یہ دیکھیں کہ ایک نئی دیولمینت ایک نیا مور جو ہے سامنے آیا ہے اور اس کے لیے وائی نے ایک خاص جس پجو کر کے میاں تارک کو دھون نکالا ہے جو میاں تارک اس کے بارے میں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ خاص شہرت رکھتے ہیں تمام جو جو جوڈیشری اور وہ بھی خاص کر وہ جوڈیشری اور وہ علاقی اسران جو کہ آیاش پرست ہیں ان کے ساتھ تعلقات بنانے میں اور ان کی تمام جائز و ناجائز ضروریات کا برپور خیال رکھنے کے حوالے سے میاں تارک خاص شہرت رکھتے ہیں اور اسی مبینہ جو ویڈیو سکینڈل ہے جس کے بارے میں جج ارشد ملک اعتصاب ادالت کی جج ارشد ملک نے اپنے ایک ایڈیو پر بھی جس کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ویڈیو جو دو ہزار دو سے دو ہزار تین کے دوران یہ میں جو ملتان نے وہ ایڈیشنل ڈسٹیٹ انسیشن جج کے طور پر کام کرتے رہے وہاں بنائی گئی اور میاں تارک کے توسط سے وہ ویڈیو ان کو دکھائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اگر آپ یہ ان کے منزلی اور منشا کے مطابق جو ہے اپنا وہ نہیں کریں گے اچھا یاسر یہ بتائیے گا کہ جب مریم نواز کی پریس کانفرز ہوئی تھی کیا اس وقت بھی یہ آئے تھے اور بعد میں یہ جو جج صاحب سے ملاقات کی تصویریں یہ آپ نے دی ہیں ملتان جب یہ پہنچے تھے آئے تھے اس سلسلے میں یہ بالکل ایئر وائی کے ناظرین اپنے سکرینز پر یقینی طور پر وہ تصاویریں دیکھ رہے ہیں اچھا اب آپ نے یہ بتائیں یاسر کہ آپ نے یہ شاپ تو ڈھون نکالی کاروبار کا پتہ چلا لیا لیکن میاں تارک کہاں ہیں یہ کچھ پتہ چلا دی اطلاعات یہ ہے چونکہ ہم نے ان کی فیملی سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کیا ہے تو ان کے بھی بمطابق دس جولائی سے جو ہے نیا تارک سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے دس جولائی سے کوئی رابطہ نہیں ہے نمبر بھی ان کا بند ہے تو کیا پولیس کے پاس یہ گئے کوئی معاملہ رپورٹ کیا ایف آئی آر کوئی درج کرائی گمشدگی کی دیکھیں ایسی ابھی تک کوئی انفومیشن ان کی فیملی کی گانے سے شیئر نہیں کی گئی اور نہ ہی میڈیا میں نہ ہی پولیس کے پاس کوئی ایسا موقع سے خیار کیا گیا ہے کہ جس میں ان کی فیملی نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہو یا کوئی اندیشہ ایسا ظاہر کیا گیا ہو کہ جس میں نیا تارک کے لاپتہ ہونے کی کوئی بات سامنے آتی ہے تاہم یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے خاروباری مرکز سے ایک شخص جو کہ اتنی شہرت رکھتا ہے معاملات طے کرانے کا ماہر ہے ملتان میں جانا پہچانا جاتا ہے ویڈیو سینٹر ہے اس کا وہ دس جولائی سے لاپتہ ہے اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو پارا تو گھر والے اس معاملے پہ پریشان نہیں ہیں دیکھیں کہ یہ کہنا تو انتہائی قبلت وقت ہے کہ وہ پریشان ہیں یا نہیں تاہم ابھی تک پولیس کے ریکارڈ میں یا کسی بھی ایسے ادارے کے ریکارڈ میں ان کی گمشدگی کی کوئی اطلاع موجود نہیں ہے اچھا گمشدگی کی اطلاع نہیں ہے لیکن اس کے باوجود گھر والے ان سے رابطے میں نہیں ہیں ان سے کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہو پارا اہل خانہ سے آپ نے رابطہ کر کے اس چیز کی تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے یہ دیکھیں کہ ان کے جو اہل خانہ اور قریب کے ذرائع ہیں یا کاروواری جو ان کے معاملات میں جو اس وقت ان کی ادار موجودگی میں دیکھ رہے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ دس جولائی سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے اور کچھ اطلاعات جو ہے غیر مصدقہ ہیں کہ یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ان کو دیٹین کیا گیا ہے اسلام آباد سے ان کو رکھا گیا ہے لیکن اس کی بھی اطلاعات مصدقہ ہم اپنے ناظرین سے شیئر نہیں کرتے ہیں یاسر اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ ایک شخص جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سمگل شکڑا ٹی وی ایل ایڈیز وغیرہ کا کاروبار کرتا ہے اس کا ایک ویڈیو سینٹر بھی ہے اس طرح سے شاپ بھی ہے اس کا یہ سیاسی معاملات میں اور اس طرح سے یہ جوڑ توڑ کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ تعلق کیسا ہوا اس کا کیسے بنائیے بسی سے بگر آپ نیا تاریخ کی لائف کو شڑی کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہر دور میں ہر پولٹیکل پارٹی کے اکابرین سے اور ہر دور میں اپائنٹ ہونے والی جیدی شریف کے ججی صاحبان سے اعلیٰ فیسران سے ان موصوف کے تعلقات رہے ہیں اور ان کے اندر خاص کی صلاحیت رہی ہے کہ انہوں نے ہر دور کے جو ہے لوگوں سے درابطے رکھے ہیں اس میں بلا تخصیص مختصی مخصوص ایک جماعت کے ساتھ نہیں تقریبا جو پولٹیکل پارٹی جب جب بھی اقتدار میں آئی ہیں ان کے ساتھ یہ رابطوں اور معاملوں میں رہے ہیں یہ اقلاق باقاعدہ موجود ہیں اور اب جو ملتان اہل ملتان ہیں جو ملتان کو بہت قریب سے جانتے ہیں یا ملتان کو جنہوں نے سٹڈی کیا ہے تو وہ ضرور جانتے ہیں کہ نیا تاریخ جو ہے ایک ایسی پروفائل ہے جسے آپ کنیکٹنگ پیپل کے نام سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگوں کے جور طور اور تعلقات کا انتہائی ماہر سمجھ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا یاسر شیخ تھوڑا سا اپنا ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ جج احتزاب عدالت کے جو ہیں عرشد ملک ان کے جانب سے ایک بیان حلفی جاری کیا گیا تھا وہ بیان حلفی میں انہوں نے کئی کرداروں کا تذکرہ کیا تھا ناصر جنجوہ کا انہوں نے انیشیلی تذکرہ کیا پھر اس کے بعد مہر زیلانی کا تذکرہ کیا پھر اس کے بعد ناصر بڑھ کا تذکرہ تو وہ پہلے ہی کرتے رہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا میان تاریخ نام کے شخص کا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت جبکہ وہ ایڈیشنل ڈسٹرکن سیشن جج تھے ملتان میں تائنات تھے دوہزار ایک دو تین میں اس وقت اس شخص سے ان کی ملاقات تھی ان کے مراسمتیں تعلق تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے فروری دوہزار انیس میں ان کو وہ ویڈیو دکھائی تھی سولہ سال پرانی ملتان کی جو ویڈیو تھی جس کی بنا پر ان کو بلیک میل کیا جاتا رہا اور اس حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا اپنے اس حیفی ڈیویٹ میں اس کے ساتھ ساتھ ابھی ای آر وائی نیوز نے اس شخص کے بارے میں پتا چلایا ہے تو پتا چلا ہے کہ اس کی وہاں پر ملتان میں ویڈیو سینٹر بھی ہے اور اس کا جو دفتر تھا وہ ای آر وائی نیوز نے ڈھونڈ نکالا ہے تارک سینٹر کے نام سے یہ اس کی شاپ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سمگل چھدہ ایل ایڈیز کا بھی یہ کاروبار کرتا ہے اور بھی اس کے کاروبار ہیں اور اس کے علاوہ اسمگلنگ میں بھی یہ ملووث پایا جاتا ہے اس کا بڑا بھائی جو ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے میاں ادریز اسمگلنگ کیس میں گرفتار بھی رہ چکے ہیں اور میاں تارک کے پاس کئی اہم شخصیات کی مبینہ ویڈیوز بھی موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ کئی اہم شخصیات کی مبینہ ویڈیوز میاں تارک کے پاس موجود ہیں احتساب عدالت کے جج ارشد ملک بھی اس سے میاں تارک سے ملنے کے لیے ملتان تشریف لائے تھے کچھ تصاویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو آپ اپنی ٹیلیویشن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے ارشد ملک صاحب نے اپنے اس ایفیڈیویٹ میں بھی تذکرہ کیا تھا اور ابھی اہم خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ دس جولائی سے میاں تارک سے ان کے اہل خانہ کا جو ان کے جان پہچان والے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے اور ایک خدشہ ہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں ڈیٹین کیا گیا ہے لیکن اس کی ابھی تفصیل سامنے نہیں آسکی